علی پی ڈی ایم کا کچھ ہوتا ہوا آپ کو ابھی دکھائی دے رہا ہے اس سے پہلے ایک شاید یہ کہا جا سکتا تھا کہ شاید یہ گیارہ جماعتیں مل کے حکومت کو کوئی ٹف ٹائم دے سکتی تھی سکتی تھی بڑھ نواز شریف صاحب کا بیانیاں پھر آیا صادق صاحب کا بیانیاں وہ اس طرح کی باتیں ہو گئیں کہ پی ڈی ایم کے اپنے اوپر پھر کوشن مارک لگ گیا اور اب پھر ایک کنفیوزن یا پھر اب موو چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے کیا ہو سکتا ہے کیا آپشنز ہیں جلسوں کے علاوہ دیکھیں میں پہلے تو یوں کہوں گا کہ جو کرونا ہے اللہ معاف کرے یہ بیماری ہے اس پر ایسی بات کرنی نہیں چاہیے بگر کبھی کبھی کہتے ہیں کہ کریسز میں اپرچونیٹی مل جاتی ہے کرونا آگیا آپ کے پاس بڑا اچھا موقع ہے اپنے دھرنے کال آف کرنے کا اپنے وہ دھرنے کال آف کرنے کا جو ناکام جا رہے ہیں دیکھیں عوام کا ایک کٹھے ہو جانا کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے آپ جب ان سے پوچھتی ہوں گی آپ کے پروگرام میں آتے ہو گی آپ کا پلان اف ایکشن کیا ہے اب آپ گورنمنٹ کو کس طرح گھر بیجنا چاہتے ہیں تو ہم آئینی طریقے سے بیجنا ہے تو پھر اسمبلی میں جا کے بیٹھو پھر یہاں کیا کر رہے ہو کے لیے بھی ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا سارا چاہیے تو پھر وہ آئینی تو نہ ہوا پھر آپ عوام کو شڑکوں پر کیوں لے کر آ رہے ہو اگر حکومت کو اٹانے کے لیے آپ نے ان سے بات کرنی ہے تو ان کا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو بلکہ وقت نہیں ان کی جانے خطرے میں ڈال رہے ہو آپ لوگ اچھا اب جب آپ کے پاس ایک اچھی اپرچنیٹی ان ایس سنس آ گئی ہے کہ کرونا ہے اور آپ کے پاس بہانہ فیس سیونگ کا آ گیا آپ کال آف کرو لیکن وہ نہیں کر رہے تھے اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اپنی درانے ہیں نا ان کی اپنی پیپلز پارٹی کو ایک موقع ملا پیپلز پارٹی کا بھی آپ بیان بتا رہی تھی جناب کہ ہم بڑے اصولی اور یہ وہ آپ کو موقع ملا گلتل پلتستان میں ڈیل کرنے کا آپ نے کی آپ کی وہ ڈیل ناکام ہوئی تو پھر آپ وہاں پر مائک پکڑ کے بلاوت صاحب شور مچا رہے تھے کہ ہم بھی جذباتی ہو جائیں گے پھر سادھ رفیق صاحب شاید اسی کو مددی نظر رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اب سیٹ ایجسمن گنڈی پڑے گی پڑنا پڑے گا نا آپ نے انہوں نے کوشش کر لی ٹھیک ہے تو پھر نون لیگ کو بھی اتنا ہی رائٹ ہے اگر ان کو رائٹ ہے تو اب پرابلم یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا منجن خریدنا چاہ رہا ہے جس کو جہاں سے مل رہا ہے مولانا چاہتے ہیں ان کو کہنا کہیں کچھ موقع مل جائے پیپس پارٹی چاہتی ہیں نون لیگ بلی کا بقرہ نہیں بنے گی وہ بھی بہت سیانے ہیں تو تینگ ہے کہ اس کا جو کہ گول ایک نہیں تھا سپیڈیم کا تو پھر ان کا طریقہ کار بھی مختلف ہونا تھا اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اب تو دیکھیں خود پہ جان پہ بنائی اب تو ان کے پلٹیکل سیکٹری کو نکل آیا اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے اللہ تعالیٰ باقی کو بھی صحت دے عوام کا ڈر نہیں تھا آپ کو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ عوام کو بھی کرونا ہو سکتا ہے جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ رانا صاحب کہتے ہیں جناب کرونا آتا نہیں کرونا بھاگ جاتا ہے جلسے سے تو حضور پھر آئے نا آپ آپ بہادر بنے آئے تو شریف پھر نکلیں بلاول کارنٹین سے پھر آئیں برا فیس کریں اپوزیشن کو ایک فیس سیونگ بھی مل گئی ہے جس طرح کا ان کا پشاور کا جلسہ جس طرح بری طرح فلاپ ہوا تو آپ ان کو کچھ نہ کچھ چاہیے تھا کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو فیس سیونگ دے ایک لحاظ سے بہت ہی خوفناک بات ہے ویسے اور مجھے ڈر بھی لگتا یہ بات کرتے ہیں لیکن ایک لحاظ سے ان کو ایک ایکسکیوز مل گیا ہے کہ ہر طرف پابندیاں لگ رہی ہیں اور اتنی بیماری پھیل گئی ہے کہ وہ اس کے پیچھے چھپ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں یہ تو ایک پولٹیکل بات ہے اور جنرلی میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس طرح آپ کو اپنے گھروں میں اپنے شادیوں اور اپنے منگنیوں کے لیے آپ کو احتیاط کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں غلط بات نہیں ہے وہ بلکل صحیح بات ہے اسی طرح پاکستان کے عام لوگوں کو آپ بچائیں اور اس وقت حالات نہیں ہیں ہمارے خلاف آپ نے درنے دینے ہیں مظاہرے کرنے ہیں جلسے کرنے ہیں تو بہت ٹائم پڑا ہے یہی پیڈیکشن ہے کہ فیبروری میں انشاءاللہ فیبروری تک یہ کوویڈ کا معاملہ حال ہو جائے گا تو پھر گھوڑا بھی حاضر ہے میدان بھی حاضر ہے اس وقت پاکستان کی جو حالات ہیں خدا نہ خواستہ اگر کرونا زیادہ پھیلتا ہے پھر لوگ ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں پھر معیشت پھر غربت پھر دہاری دار پھر وہ آپ کا سارے نیگٹیف گروت آپ کی ٹیکس کلیکشن میں کمی اور پاکستان کی جو وسائل کی کمی وہ سارا ہوگا اس لیے میرا خیال ہے کہ سب اختلافات بھول کے ان کو اس میں حکومت کی کال پر اپنا سب کچھ کال آف کرنا چاہیے آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ پارلیمنٹ پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں جمہوریت کی بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کی بات دستی کی بات کرتے ہیں آج پارلیمنٹ میں اس وبا جس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے اس پر اس پر نہیں آیا اپشن بالکل ٹھیک ہے قومی معاملات پر ایک نہیں ہو رہے